ہلو فرنڈز کیسے ہیں آپ تمام دوست اتنے خوبصورت خوبصورت پانی ہے جو دوست آپ تصویر بھیجتے ہیں لیکن پرابلم سب کا ایک اور ایک سیمیلر میں بات ہوتی ہے میسیج ہوتا ہے وہ یہ کہ اتنا اچھا پانی ہے ہمارے پاس جناب کے آپ دیکھیں دل خوش ہو جب واقعی میں جب آپ کی ویڈیوز ملتی ہے تو میں دیکھ کے واقعی بڑا خوش ہوتا ہوں تو جناب اتنے اچھے پانی ہے لیکن دوستوں کا یہی میسیج ہوتا ہے کہ بھائی اتنا اچھا پانی ہونے کے باوجود ہمارے یہاں پہ دس دس کلو کی مچھلی ہیں اتنی بولتی ہیں اتنی چلانگیں مارتی ہیں لگتی نہیں ہیں اور جبکہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں چرائی کھیلنے میں کوئی بندہ کسر نہیں چھوڑتا ایک سے ایک فارمولیشن چرائی ہیں آپ دوست کھیلتے ہیں بہت خوبصورت مال بناتے ہیں اتنی محنت لگتی ہے پیسہ لگتا ہے اس کے بعد بھی شکار نہیں ہوتا یہ ایک شخص کے ساتھ پرابلم نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ اس وقت چل رہا ہے اور یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے یہ بہت پرانے مسئلے ہیں اور اس کی بہت پرانی جگانے بھی موجود ہیں دوستو کیا لگتا ہے آپ کو کہ چرائیوں کے اندر اور ہک بیٹس کے اندر اکثر اوقات لوگ جو ہوتے ہیں وہ جلاب لگاتے ہیں تو جو جلاب کا استعمال کیا کرتے تھے آخر جلاب کا استعمال کیوں کیا جاتا تھا جلاب لگانے کی کوئی تو وجہ ہوتی ہے نا اب یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت ان جگہوں پر بھی جلاب کا استعمال کیا جائے مچھلی کے لیے اس کا پیٹ ساپ کرنے کے لیے جہاں پر اس کی ض ضرورت ہی نہ ہو اور جہاں پر اس کی ضرورت نہ ہو وہاں پر تو ویسے ہم سارا مچھلی بھی خراب کر دیتے ہیں اور کام بھی سا تو دوستو جہاں پر اب آپ کو استعمال کرنا جلاب وہاں پر اگر آپ استعمال کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا میرے پاس جتنی ویڈیو آتی ہیں دیکھیں آپ لوگوں کے چرائی کے فارمولے آپ لوگ جو کھیلتے ہیں وہ چیزیں بتاتے ہیں پانی کی پوزیشنیں دکھاتے ہیں تو میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ بہت اچھے مال ہیں واقعی میں آپ اچھی چیز کھی پیسہ لگا رہے ہو محنت کر رہے ہو ہر چیز استعمال کر رہے ہو جس طرح سے باقی لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ایک بات اور بھی ہے کہ آپ کے پاس جو پانی ہے وہ انچوے پانی ہے لا جواب پانی ہے لیکن اس پانی میں آپ نے دو چیزیں نوٹ نہیں کی دیکھیں یاد رکھے گا ایک پانی وہ ہوتا ہے جس طریقے سے ڈیمز کے وہ حصے یا دریاوں کے وہ حصے جہاں پر آپ کا پانی جو ہوتا وہ کلوز ہوتا اس پانی کے بیچ میں بوٹی نہیں ہوتی یعنی کہ کوئی مچھلی کے لیے ای ایسی خوراک نہیں ہوتی کہ جس کو مچھلی حاصل کرے اس کو کھائے تو جس وقت وہ پانی اپنی کلوزنگ کے اندر آتا ہے خاص پوائنٹ پہ آتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اب یہ سیزن ہے مچھلی مارنے کا اور اب جتنی مچھلی مارنے ٹکا کے مار لو انہوں نے اپنے منس جو ہوتا ہے فکس کیے ہو ہوتا ہے کیونکہ جب پانی پھیلا ہوتا ہے تو مچھلی سیڈوں پہ گھوم جاتی ہے اور اس کو جس وقت ہے کہ کھیتوں کے اندر پانی سے نکل کے آتا تازہ کیڑے بو ہوتیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ مچھلی کی خوراگ ملتی ہے تو اس کے وقت سے مچھلی کو ہوت بیٹسیاں آپ جو باقی چیزیں استعمال کرتے ہیں اپنی دوروں کے اوپر جیسے کہ آپ کیچوے بھی استعمال کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہو کہ کچھ کے بیٹس اعمال کرتے ہیں تو اس وقت جو آپ کی کام نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ مچھلی کو اندر سے اپنی نائچل خوراگ مل رہی ہوتی ہے لیکن اب جو پانی آپ نے بھیجے ہیں یا جہاں پر آپ کھیلتے ہیں وہاں پر ڈھنڈے بھی ہیں اب ان دھنڈوں میں کیا ہوتا جناب وہاں پر اتنے بڑے بڑے دانے ہوتے ہیں ان کو نیچرلی طور پر انتر گھانس ہوتی ہے ان کو کائی ملتی ہے اور ان کو وہاں پر کیڑا پیلدہ ہوتا ہے کیڑا ملتا ہے اس کیڑے کو وہ کھاتے ہیں اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں تو اب اسے ادھر ادھر اور کوئی چیز کھانے کے ضرورت نہیں ہے دیسو جلاب کو استعمال کرنے کا بہتری کا ایک تو ہے میٹھا سوڈا میٹھا سوڈا ہک بیٹس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے میٹھا سوڈا جو ہوتا آپ کی گراؤنڈ بیٹ کے اندر بھی استعمال کیا جاتا ہے بلکل سستی ترین چیز ہے اور انتہائی مچھلی کے لیے ایک بات اور یاد رکیے گا خطرناک چیز ہے بہت سارے دوست بڑی مقدار کے اندر استعمال کرتے ہیں کسی وقت ان کو اس سے بہت اچھا فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن بس روکات ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا زیرو اف ریزلٹ ہوتا لیکن بعد میں مچھلی جو ہوتی ہے بھائی جن بقاعدہ طور پر بہت ساری جگہ پر مریوی بھی پائی گئی ہے کچھ دانے اوپر بہ کر آتے ہیں مر جاتے ہیں مچھلی آپ لوگ مار لیتے ہیں بعد میں اس کے جسم کے کانٹے تک نکل جاتے ہیں ایک تو سوڈا اسی طرح سے ایک چیز ہو رہا ہے اس کا میں نام نہیں لوں گا ظاہری بات ہے جن کو نہیں پتا پھر وہ بھی اس سائیڈ کے اوپر چل پڑتے ہیں جی ان چیزوں کے اوپر تو خطرناک ترین چیز ہے میٹھا سوڈا مچھلی کو جلاب لگانے کے لیے میں آج آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں جلاب کا آپ اگر جن جگہوں پر ڈھنڈے ہیں وہاں پر آپ اس کو استعمال کریں تاکہ آپ کو اس کا بہتر ریزلٹ نکلے دیکھیں دوستو ہم لوگ جب بھی کھیلتے ہیں شکار کے لیے جاتے ہیں ہماری پاس بیسک چیز کیا ہے ہماری بیسک جو چیز چرائی کے اندر ہے چرائی کے ساتھ آپ کوئی چرائی بنائیں کوئی فارمورش بنائیں چاوہ لبالنا آپ کا اس کے لیے لازمی ہوتا ہے اگر آپ اس کے لیے چاوہ لبالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ چاوہل موسٹلی کومن چیز ہے جو آپ ہر وقت اپنے شکار کے اندر دوستو استعمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں آپ نے دوستو جتنی بھی چیزیں کھیلنی چاہے اس کے اندر آپ نے کسی طرح کے مہوے کھیلنے ہے لاغے کھیلنی ہے اور اس کے اندر کچھ بھی آپ مہوہ گارہ کھیل لیں لیکن جس جگہ پر مچھلی رجی بھی ہوگی اس جگہ پر آپ کو ریزلٹ نہیں ملے گا تو اتنی زیادہ پھر چیزیں کھیلتے رہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں سالہ سال لوگ بیچارے کھیلتے ہیں اور پانی اتنے پہ رہے ہیں شکار نہیں ہوتا استادوں کے فارمولیں ہیں جنب ان میں سے خاص سموتی میں آپ کی نظر کر رہا ہوں جس وقت اب آپ نے شکار پہ جانا ہے اور آپ نے اپنے شکار پہ جانے کے لیے دوستو اپنے چاولوں کو اُبالنا ہے تو چاولوں کو اُبالتے وقت آپ نے خاص ترکیب کے استعمال کرنا ہے اگر آپ دو سو گرام چاول لیتے ہیں تو دو سو گرام چاول کے اندر آپ نے دو سے تین گرام لینا ہے رہون یہ پیلے اورنس سے کلر ہوتا ہے اس کی شکل کی نشان دےی کلر کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یا آپ نے ریون سارا لے لینا ہے جی آپ دو سے تین گرام یعنی بلکل چھوٹا سا لے لینا ہے ڈلی سے چھوٹی بلکل سے لے لینی ہے یعنی کہ الائچی کے دانے کے برابر لے لیں کیونکہ جو گرامز میں اس کا وزن بہت علکہ ہوتا زیادہ آ جائے گی تو اتنا سا آپ نے لے لینا ہے جس وقت چاول آپ کے بوائل ہونے لگے پانی ڈال دیں تو اس پانی کے اندر آپ نے وہ ڈلی چاولوں کی ڈال دینی ہے وہ چاول بھی بوائل ہو جائیں گے اور وہ جو آپ نے ڈلی اب ڈالی ہے ریون سارا کی وہ بھی بیچ میں خود بخود اس کے اندر مکس ہو جائے گی اور آپ کے جب چاول ابل کے تیار ہوں گے تو اس کا کلر چینج ہو جائے گا کلر جو ہوگا اس کا اب آپ کا پیلے سے کلر کے یہ رنگ ہو جائے گا اور پیلے سے رنگ کے یہ چاول ہو جائیں گے ان چاولوں کو آپ اپنی چرائی کے اندر دوستو استعمال کریں چاہے آپ گولے مارتے ہو چاہے آپ بھور جائے جیسا بھی کرتے ہو تینوں چاروں کیسے جون سے بھی چرائی کرتے ہو ان چاولوں کو استعمال کریں کیونکہ وجہ یہ ہے یہ ایک ایسا جلاب ہے جس سے مچھلی جو ہے مرتی نہیں ہے اور مچھلی خراب بھی نہیں ہوتی اس کا ریزلٹ بڑا زبردستہ کھیلیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا دوستو یہ شکار کے لیے چرائی پاورڈر کھل باکڑا اور لاگ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کم وقت میں شکار کے لیے بہترین اور موثر چیزیں تمام چھلکے والی مچھلیوں کے لیے کیلیں اور فائدہ ہوٹا ہے کوئی کلو کھل لینے کی ضرورت نہیں بلکل آسان ساتھا طریقہ دو کپ سرسو کی کھل لے لیے جی دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے جی دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے اس کے اندر آدھا کپ سے بھی کم یعنی چوتھا حصہ آپ نے ایک کپ چمچ دوستو ہم نے شکر کے ڈال دی ابھی آپ کے ہر قسم کی مچھلی کے شکار کے لیے ریڈی ہے چرائی پاورڈر ہے میں نے بوتل میں بند رکھی آپ نے بھی رکھنی ہے ایک سے دیڑ چمچ میں اس وقت چرائی پاورڈر کا ڈالوں گا آپ دوستو کے سامنے آپ نے ہمیشہ اسی طرح بوتل میں سٹو رکھنا ہے یہ کھل باکڑا اسے بھی میں نے بوتل میں سٹو رکھا ہے اس کو نکالیں گے ایک سے دیڑ چمچ جائے گا جناب یہ اس چرائی کے اندر یہ چرائی کے اندر اب ڈال کے اس کو نرم اور ہلکے ہاتھوں سے دوستو مکس کریں اور اس کو بوتل کے اندر آپ نے بند کر کے رکھ لینا ہے جب پوائنٹ کے اوپر پہنچے اس طریقے سے اپنی بوٹل سے نکالیں جتنا چاہیے اس کے اندر آپ نے چاول لینے ہے جتنے آپ کو چاول اس وقت محقے کے مناسبت سے چاہیے چاول میراؤ ارجانٹ اسی ٹائم بار بار چرائی ہے بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس بوٹل پڑی رہے صرف چاول لبال کے لے کے جائیں اور اس کو جناب آپ پوائنٹ پہ جا کے اس طرح سے ڈھیلے آرتوں سے رگڑیں اور یہ اس کے اندر آپ آدھا ڈھکن سے ایک ڈھکن جو آپ کا یہ اس کے اندر جناب لاک کا جائے گا اور آپ کی بہترین کم وقت کے اندر اچھے ریزلٹ کے لیے چرائی بن کے تیار ہے دوستو یہ بالکل دیسی اور نیچرل فارمولیشن ہے جس کے اوپر اچھا ریزلٹ آتا ہے